بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کلیجے کو چیر کر چبانے لگی دوستو یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی قاتلہ عورت کا جزیرہ کی روایت ہے فتح مکہ کے موقع پر عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ان بیعت کے لئے آنے والوں میں حضرت ہندہ بھی تھی عطبہ بن ربیہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان کی بی بی تھی یہی تھی جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چھیر دیا تھا اس کی وجہ سے یہ ان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھی کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے اس نے جب فرمان سنا تو کہنے لگی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان لیں گے اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دے دیں گے میں اس وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں مگر وہاں عورتیں سب خاموش رہی اور ہندہ کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انکار کر دیا آخر انہیں کو کہنا پڑا کہ یہ ٹھیک ہے کہ جب شرک کی ممانیت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا لیکن آپ نے کچھ نہ فرمایا پھر حضرت عمر سے کہا ان سے کہہ دو کہ دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کرے اس پر ہندہ نے کہا میں ابو سفیان کی معمولی سی چیز کبھی کبھی لے لیا کرتی ہوں کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں اور میرے لئے یہ حلال بھی ہے یا نہیں ابو سفیان اسی مجلس میں موجود تھے سنتے ہی کہنے لگے میرے گھر سے جو کچھ بھی تُو نے لیا ہو خواہ وہ خرچ میں آ گیا ہو یا اب بھی بانقی ہو میں سب تیرے لئے حلال کرتا ہوں اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف پہچان لیا میرے چچا حمزہ کی قاتلہ ہے اور ان کے کلیجے کو چھیرنے والی اور پھر اسے چبانے والی عورت ہندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان کر اور ان کی یہ غفتگو سن کر اور یہ حالت دیکھ کر مسکرا دیئے اور انہیں اپنے پاس بولایا انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی ہندہ ہو تو ہندہ نے فرمایا جی ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے آج میں معاف کیا یہ ہمارے نبی کی شان تھی کہ ہر چیز میں نرمی اختیار کرتے تھے چاہے وہ آپ کی دشمن ہو چاہے دوشت امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرات ضرور سے کردیں